ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب پندرہ ستمبر نائنین ففٹی نائن کو دیش میں دوردشن کے روپ میں ٹیلی ویجن کی شروعات ہوئی تب شاید ہی کسی نے سوچا تھا کہ کسی دن یہ ٹیلی ویجن گھر گھر کا حصہ بن جائے گا اپنے جیون کے پجازوے سال میں ٹی وی ہر گھر کا ایک ایسا اہم میمبر بن گیا ہے جو بہتوں کو بہت ساپ پیارہ ہے دولارہ ہے نائنین ففٹی نائن میں دلی کے اندرہ سے پریوک کے روپ میں ٹی وی کی شروعات ہوئی اور اس کا سروکار صرف ساماجک شکشہ تھا مگر پندرہ اگس نائنین سکسٹی فائیو سے ڈیلی ہر روز ایک ہندی سماچار بولٹن شروع کر دوردشن کو سماچار کا مادھیم بھی بنا دیا گیا باہر میں دوردشن نے فلمی گیتوں کے پروگرام چترہار اور چھائے گی تو اس کے بعد سنڈے فیچے فلم کو شروع کر کے ٹیلی ویجن کو انٹرٹینمنٹ کا میڈیم بھی بنا دیا اس سے پہلے ساماجک شکشہ کو لے کر ناٹک اور کرشی درشن جیسے پروگرام ہی دوردشن پہ آتے تھے مگر نانین سیونٹی کے دشک میں جب ہندی سینما کی پاپلیارٹی تیز سے بڑھتی جا رہی تھی اور فلمیں یا گانیں دکھانے کے لیے کافی پیسے خرچ کر کے دور جانا پڑتا تھا تب یہ منونجن گھر کے اندر ہی ملنا ممکن ہونے لگا تو دوردشن کی لوگ پریتہ بڑھنے لگی پاپلیارٹی بہت زیادہ بڑھنے لگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یہ وہ دور تھا جب محلے بھر میں کالنی بھر میں مشکل سے ایک دو گھروں میں ٹی وی سیٹ ہوتا تھا پھر سرکاری سطر پہ بھی سامودائی کیندرہ اور سکول کالج میں ٹی وی پردان کیے جانے لگے لیکن تب جس گھر میں ٹی وی سیٹ ہوتا تھا تب بدھوار کے چترہار گروار کے چھائیگیت اور سنڈے کی فلم کے سمیہ میں اس گھر میں اڑوس پڑوس والے ہی نہیں دور رہنے والے رشتے داروں کا بھی میلا لگ جاتا تھا سنڈے فلم چترہار اور چھائیگیت نے دور دشن کی لوگ پریعتہ تو بڑھا دی مگر اسے اس کارن کئی ساماجگ آلوشناوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ایسے میں دلی ممبئی اور لخنو دور دشن کے اندروں سے اچھے ناٹک اور سیریل بنانے کا زور دیا جانے لگا دور دشن نے سب سے پہلے پلیٹ فارم اور پھر لڈو سنگھ ٹیکسی والا سیریلز بنائے یہ سیریل فلم فارمیٹ سکسی نیمیم پے بنائے گئے کسیٹس پر سیریل ننمان بعد میں شروع ہوا دیش کا پہلا نیٹورک سیریل دادی ماں چاگی تھا جس نے پاپولاریٹی کے نئے آیام بنائے ساتھ ہی اس دور میں لخنو کینڈر کا سیریل بی بی ناتیوں والی بھی درشکوں کو کافی پسند ہوئی لیکن ٹیلیویجن کی دنیا میں پہلی کرانتی آئی ساتھ چولائے نائنٹین ایٹی فور کو ایک ہندی سیریل کی سر لی وہ کرانتی کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ٹیلیویجن کی دنیا میں پہلی کرانتی آئی ساتھ چولائے نائنٹین ایٹی فور کو سیریل ہم لوگ سی منہور شام جوشی دوارہ لکھت پی کمار واسدیو دوارہ نردیشت ہم لوگ راشتری پرسارن میں ٹیلی کاسٹ ہونے والا یہ دیش کا پہلا سوپ اپیرہ تھا جس نے ٹیلیویجن کے مائنے ہی بدل دیے ڈائیمنشنز ہی بدل دیے دیش میں سپانسر ٹیلیویجن سیریلز کی ہم لوگ نے ایسی بنیاد رکھی کہ اس پہ لگاتار کئی سیریلز بڑے بیمانے پہ بننے گئے کئی پروڈکشن ہاؤسز شروع ہو گئے ہم لوگ کی زبردست کامیابی کے بعد دیش میں سیریل یوک کی شروعات ہو گئے نائنٹین ایٹی فائی میں دور درشن نے ہر روز دیر شام کا ایک سمیں سیریلز کے لیے پکہ کر دیا ہر سیریلز کو لگ بھگ پچیس نٹ کے تیرہ اپیسوڈ دیے گئے جن میں کامیڈی چاسوسی ساہیتک اور بچوں اور محلاؤں سماندھی سیریلز جیسے بیسٹر ونوٹ، مسٹر یا میسس، سفر نامہ، ٹٹلیاں، بابا جی کا بائیوسکوپ، دھرپن، پہنگز اور بنتے بگڑتے اگر کوئی سیریلز زیادہ پسند کیا جاتا تو اسے کچھ اور ہفتوں کا ایکسٹینشن بھی دے دیا جاتا دوردشن نے آہستہ آہستہ اپنا وجود بنانا شروع کیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو کامیڈی، سوشل اور ڈیٹیکٹیب سیریلز کے قارن دوردشن کو بہت ساری لوگ پریادہ ملے لگے لیکن سب سے زیادہ پاپولیٹی، سب سے زیادہ ایکسپٹنس دوردشن کو تب ہوئی جب پچیس جنوری 1987 کو دوردشن پہ رامائن اس سیریلز کی شروعات ہوئی آرزو، آنکھیں اور گیت جیسی ہٹ فلموں کے پروڈیوسر رامان انساغر نے اس سیریلز کو رامائن کو بنایا تھا جسے سنڈے صبح نو بجے کا پرسارن سمیہ دیا گیا اپنے پہلے تین ہفتوں میں ہی اس سیریلز نے ایسی لوگ پریادہ پائی کہ سیریلز کے پرسارن کے سمیہ سڑکیں ایسی سونی ہو جاتی تھیں کہ مانو دیش بھر میں کرفیو لگا ہو رامائن اس دھارمک سیریلز نے دوردشن کو ایک نئی اڑان دی اور دوردشن گھر گھر میں پہنچ گیا ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو رامائن اس سیریلز کے بعد ہی دیش کی عام جنتہ کو احساس ہوا کہ ٹی وی کتنا شکتی شالی مادھیم بن سکتا ہے کتنا پاہ فول میریم بن سکتا ہے ہم لوگ اور رامائن کے بعد دیش بھر میں ٹیلیویزن سیٹ بکنے کی لہر سی چل گئے نانین سیونٹی میں دیش میں جہاں چوبیس ہزار آٹھ سو اٹیس ٹی وی سیٹ تھے وہاں ہم لوگ کے بعد انیس سو چوراسی میں چھتیس لاکھ بتیس ہزار تین سو اٹھائیس ٹی وی سیٹ ہو گئے اور نانین ایتی سیونٹ کی رامائن کے بعد تو یہ فگر لگ بھگ دگنا ہو گیا رامائن کی اپار سفلتا کے بعد ٹیلیویزن پہ دھارمک سیریل کی باڑھ آ گئے جن میں سب سے زیادہ پاپلر ہوا بی آر چوپرا کا مہا بھارت دو اکٹیوبر نانین ایٹی ایٹ کو شروع ہوا یہ سیریل سفلتا کے ہی نہیں کمائی کے بھی بہت سارے نئے ریکارڈ قائم کر گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دور درشن نے دیش میں اپنے جن کے جہاں پچاس سال پورے کی ہیں وہاں دیش کے سیریل یک کے پٹی سال پورے ہو گئے ہیں دوستو ایک وقت تھا جب کچھ لوگوں نے ٹی وی کو ایڈیٹ باکس تک کہہ دیا تھا فلم والے تو ٹی وی سیریل میں کام کرنے پر ناک مہت سکوڑتے تھے لیکن آج بڑے سے بڑا سٹار بھی چھوٹے سے ٹی وی باکس کے سامنے بونہ ہو کر رہ گیا ہے کون بنے گا کروڑ پتے اس گیم شو نے امیتاب بچن کے بلندیوں کو اور اونچا کر دیا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دور درشن نے اپنے سیریل لیوپ میں ایک سے ایک یادگار سیریل دیئے ہیں جن میں ساہتیہ پہ بہت سارے سیریل آدھارت تھے کتھا ساغر ایک کہانی شریقان نرملا کرم بھومی مجرم حاضر چندرکانتہ مالکوڑی دیز اور جروکہ جیسے جیسے بہت سے نام ہیں جن کی کہانیاں کسی نہ کسی ساہتیہ کرتی پہ آدھارت تھیں دور درشن کے ایک کہانی اس سیریل کی ہی مثال لیجئے ہیں یہ دراصل ایک ٹیلیویجن سیریز تھی ہر اپیسوڈ میں ایک الگ کہانی آئے کرتی تھی اور اس سیریز کی کہانیاں ہندوستان کی سبھی بھاشاؤں سے لی گئی تھی دراصل فرنچ اور اٹالین کہانیاں بھی اس سیریل میں شامل کر دی گئی تھی مراتھی سندھی پنجابی کرنڈا تامل ہر بھاشا سے کہانیاں لی گئی تھی اور ایک کہانی بن گیا تھا سارے دیش کے لیے سہتیہ کا ایک بہت ہی سندر آہینہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دور درشن پہ سہتیہ پہ آدھارت کئی ٹیلیویجن سیریلز اور کئی ٹیلیویجن سیریز آئے ہسٹوریکل سیریلز میں شام بنگل کا بھارت ایک کھوج گلزار کا مرزا غالب بی آر چوپرا کا بہدر شاہ زفر سنجیخ خان کا دی سوود آف ٹیپو سلطان اور ہیمم آلنی کا جھانسی کی رانی جیسے شاندار سیریل کی بھی کمی نہیں اور اسی طرح دور درشن پہ دیش بھکتی اور دیٹیکٹیف سیریلز بھی بہت سارے آئے بہت سارے دکھائے گئے جن میں کہاں گئے وہ لوگ اور کرمچن جیسے ایسے سیریل رہے جو بھولائے نہیں بھولتے دور درشن نے بہت سارے سیریلز دے بہت سارے پروگرام دکھائے اور اپنی ساماجک ذمہ داری بھی بخوبی نبھائی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پہلے جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تب بدھوار کے چترہار گروار کے چھایا گیت اور سنڈے کی فلم کے سمئے اس گھر میں اڑوس پڑوس والے ہی نہیں دور رہنے والے رشتے داروں کا بھی میلا لگ جاتا تھا دیش بھر میں آج بھی دور درشن کے درشکوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے دیش میں آج بھی ایسے پریواروں کی کمی نہیں جو پرائیویٹ چینلوں کا بھدہ پن دیکھنے کی جگہ دور درشن کی کارکم دیکھنا پسند کرتے ہیں دور درشن نے سب سے پہلے پلیٹ فارم اور پھر لڈو سنگ ٹیکسی والا یہ سیریل بنائے اس کے بعد دور درشن پہ آئے رامائن اور مہابارت جس نے دور درشن کی لوگ پریہتہ کئی گناہ بڑھا دی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو دور درشن کے کچھ سیریل ایسے بھی تھے جو چھوٹے سیریل کے روپ میں شروع ہوئے مگر ان کی چنگاری ایسی تھی کہ انہوں نے اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دیا ایک سیریل تھا دور درشن پہ جس کا نام تھا ادھکا جس نے بہت ساری ساماجک پرمپراؤں پہ اپنی خوبصورت کہانیوں کے ذریعے قویتہ چودری کے اڑان نے تو لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ڈیڈی کے سیریل شانتی نے بھی ایک بہت ہی یادگار اتحاص رچا وہیں دیش ویبھاجن کی بیک گراؤن پہ بنے منہور شام جوشی اور رمی سپی کے بنیاد اور بھیشم سہانی لکھت اور گووین نیہلانی کا تمس بھی کئی ترا صدیوں کی کتھا سشکت ڈھنگ سے کہنے میں کامیاب رہے ہیں ان سیریلز نے دور درشن پہ اتحاص رچا یادگار اتحاص ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو رشکیش مکر جی کے ہم اندوستانی اور تلاش نے بھی دور درشن پہ اپنے رنگ جم کر بکھے رہے ہیں کالی میں پڑھتے یواؤں کی زندگی پہ بنے چنوٹی اور سکولی بچوں پہ بنے نیم نے تو سٹورنٹس کو ہی نہیں ٹیچرز پیرنٹس اور ایڈنسٹریشن تک کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا اسی طرح ہاسپیرل کی زندگی پہ بنے جیون ریخہ سیریل نے میڈیکل پروفیشن کی سچائیوں کو کھول کے رکھ دیا ایکسپوز کر دیا گل گلشن گل فارم ایک محل ہو سپنوں کا اور جنون جیسے سیریل بھی سب سے الگ اور ہٹ کر تھے لوگوں نے ان سبھی سیریلز کو بہت پسند کیا اور دوردرشن نے اپنی الگ جگہ بنانا چاری رکھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دوردرشن نے درشکوں کو جہاں خوب جھگ جھورا خوب رولایا کافی کچھ سوچنے میں مجبور کیا وہیں اپنے ڈھیروں سیریلز سے جم کر بور بھی کیا تو وہاں کچھ بے مثال کومیڈی سیریل بھی دیئے جن میں ایک سیریل بہت ہی پوپلر ہوا وہ تھا یہ جو ہے زندگی اور نکر ساتھ ساتھ منور شام جوشی کا ککا جی کہن سب سے الگ سیریل بنا تھا سادھی سایت ایک اور سیریل تھا دوردرشن پہ جو کافی پوپلر ہوا وہ تھا دیکھ بھائی دیکھ اور زبان سمال کے انے بھی لوگوں کو بہت انٹرٹین کیا اور دوردرشن نے لوگوں میں اپنی پوپلرٹی کو بنائے رکھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو حالانکی آج دیش میں ٹیلیویشن شینلز کی باہر آ گئی ہے لیکن نائنٹین نائنٹی ٹو تک دوردرشن اپنے اکیلے دم پہ پورے دیش کو اپنی گرفت میں باندھے ہوئے تھا جبکہ ففٹین آگست نائنٹین ایٹی ٹو سے پہلے تک اس کے سبھی پرسارن بلیک این وائٹ ہوا کرتے تھے اس کے بعد وہ رنگین بننا شروع ہوا دوردرشن نے اپنا دوسرا چینل دلی سے سترہ ستمبر نائنٹین ایٹی فور کو شروع کیا بعد میں ممبئی کلکتہ اور مدراز کے اندروں نے بھی دوسرے چینل شروع کی لیکن یہ دوسرا چینل کہیں بھی درشکوں میں اپنی خاص الگ پہچان نہیں بنا پا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو دوردرشن کی چال دھال اور رنگت بدلی نائنٹین نائنٹی تھری میں دوردرشن کی میٹرو چینل نے جب دیش کے مہا نگروں کو جوڑ دیا تب آدھونک روپ میں ڈھلے سیریل شروع کر دی گئے یہ پریوگ ایک حد تک سفل رہا لیکن بعد میں دوردرشن نے اس کی جگہ اپنے نیوز چینل انٹرنیشنل چینل اور ڈیڈی بھارتی ڈیڈی انڈیا ڈیڈی سپورٹس اور پرادشک چینلوں کو شروع کر دیا اور ریجنل چینل پہ زور دینا شروع کر دیا دوستو دیش بھر میں آج بھی دوردرشن کے درشکوں کی سنکھیا زیادہ ہے دیش میں آج بھی ایسے پریوار کم نہیں ہے جو پرائیویٹ چینلوں کا بھدہ پن دیکھنے کی جگہ دوردرشن کے کاریکٹرم دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ان دنوں دوردرشن کا سیٹلائٹ اور پرائیویٹ چینل سے زبردست مقابلہ ہے دیش فیرز کمپٹیشن پرائیویٹ چینل جہاں اپنے پروگرامز کے پبیسٹی پہ پانی کی طرف پیسہ با رہے ہیں وہاں دوردرشن اپنے سیمت سادھنوں کے کارن ان کا مہ تاکتہ رہ جاتا ہے پھر پچھلے کئی سالوں سے پرسار بھارتی کے الگ بورڈ کے تحت آنے کے بعد بھی اسے اپنے ہر کام کے لیے سرکار کی کڑی نظر اور کھرپا کی مہتاجی سے گزرنا پڑتا ہے جسے وہ کئی بار پرائیویٹ چینل سے مقابلہ نہیں کر پاتا اور مات کھا جاتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج دوردرشن کے پاس اپنے بھویٹسٹ سٹوڈیو اور سٹیٹ او دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے دیش کے سرکاری چینل کے ناتے بھی اسے کئی پرسارن ادھکاروں میں منوپلی ہے اور پرائیویٹی بھی ہے یوں شہروں میں دوردرشن کے دشکوں میں دن بہ دن گراوٹ آتی جاری ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ پہلے جیسے یادگار سیریل دینے میں بھی ناخامیاب رہا ہے صرف سنسارگ، یگ، جیہنمان، اوم نمش شوائے آپ بیتی، کشمکش اور ہری مرچی، لال مرچی جیسے کچھ ہی سیریلز سفلتا پا سکے ہیں پھر بھی کل ملاکر دوستو دیش بھر میں آج بھی دوردرشن کے درشکوں کی سنکھیا زیادہ ہے دیش میں آج بھی ایسی کئی فیملیز ہیں جو پرائیویٹ چینلز کے بھدے پن کو دیکھنا نہیں چاہتی اور وہ دوردرشن کے پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں کبھی سمیلن ہو یا مشاعرہ یا شاستری سنگیت کے پروگرام ان کو آج بھی دوردرشن ہی دکھاتا ہے کیونکہ دوردرشن ایک سرکاری مادھیم ہے اس لیے وہ بہت شکتی شالی بھی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دوردرشن اپنے آپ میں بدلاؤ بھی ضرور لائے گا اس کی ہمیں امید ہے دوستو ہمیشہ اپنی دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر